السلام علیکم فرانس نے گستخانہ خاکے شائع کرنے کا جب دوبارہ اعلان کیا تو دو نوجوان اٹھے اور چالی حبڈوں پہ حملہ کر دیا اس کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد فرانس کے ایک ٹیچر نے وہی گستخانہ خاکے اپنے سٹوڈنٹس کو دکھائے رسول اللہ علیہ السلام کی توہین کی دونہی میں سے ایک نوجوان نے اٹھ کے اس کا سرطن سے جدا کر دیا اب اسی کے احتجاج کے طور پہ فرانس کے صدر نے ان کی سرکاری املاک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستخانہ خاکے پر سوشایا کیے جو کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری سطح پر کہیں پر ایسا ہوا ہے اب میں کوئی تمہید نہیں بندوں گا ایک ہی بات کروں گا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اور پوچھا گیا کہ اگر وہ زندہ رہتا ہے تو کہتے ہیں پھر امت کے زندہ لینے کا کوئی جواز نہیں ہے امت ساری مر جائے لہٰذا تمہاری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے تو تم پہلے اس کو قتل کرتے ہو بعد میں ایف ای آر درج کرتے ہو تمہارے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو تم لوگ پہلے ایف ای آر درج نہیں کرتے پہلے جا کے اسے پٹائی کرتے ہو پھر جیل کے حوالے کرتے ہو لہٰذا اگر اسلام کا تو تقاضی یہ ہے کہ مسلمان تب ہی اس کا ایمان کامل ہوتا ہے جب اس کے ماں باپ اس کی بیوی بچے جان مال تن مندھن عزت عبرو سے بڑھ کے رسول اللہ علیہ السلام سے محبت نہ کرے جب تک لہٰذا بارہ ربی رول کو بجائے اس کے کہ ہم لوگ نعرے لگائیں اور ہم لوگ صرف ناتیں پڑیں ہم نے ابھی حضور علیہ السلام کی عید ملاد و نبی کا حق تب ہی ادا ہوگا جب یہ قوم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پہلے ربا جانا تھا ابھی سرگودر ڈیویجن والے وہاں جائیں گے قوم بارہ ربی الاول تیس اکتوبر کو دن ڈیڑھ بجے جمعہ کی نماز پڑھ کے اپنی اپنی مسجدوں کے کافلے لے کے آپ پارہ چوہ کے سام آباد پہنچے اور وہاں سے سیدھا فرانس امبیسی تک انشاءاللہ مارچ کیا جائے گا باقی باتیں وہیں کی جائیں گی حکومت فرانس ایسی سفیر کو واپس بھیجے نہیں تو ایک بات ہے لوگ کہتے ہیں آپ بھیج پائیں گے نہیں بھیج پائیں گے بھائی جان یہ ریزلٹ اورینٹڈ بارڈ جو ہوتی ہے نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہمارے ہاتھ میں یہی ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے وہ سفیر واپس دفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایک بار ہم لوگ ریڈ زون میں داخل بھی ہو جائنا تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ماں مر جاتی ہے اور پوری دنیا میں یہ معاملہ اٹھتا ہے اور ہمیشہ سے پاکستان پہل کرتا ہے اب بھی پاکستان پہل کرے گا آقا کی ناموس پہ پہرہ دینے کا اور فرانس ایسی ہو یاد رکھو اگر یہ عالمی جنگ بھی چھیڑنی پڑی نہ ہم تیار بیٹھیں انشاءاللہ حضور کی ناموس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے یہی ہماری قومی سلامتی ہے اسی میں ہماری قومی سلامتی ہے کہ ہمارے نبی کی اگر حنمت پہ آن چاہتی ہے تو اس کو جب تک ہم لوگ ڈیفنڈ نہیں کریں گے ہماری قوم قوم تو مذہب سے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبے باہم جو نہیں محفلے انجم بھی نہیں والا ربیل اول ڈیڑھ بجے آپ آرہ چوہ کے اسلام آباد فرانس ایسی کی طرف معاش کریں گے اپنے سارے تمام چیزیں شیزیں ساتھ لے کے آنی ہے آپ لوگوں نے خرد و نوش کیے جو بھی امام بات نبی پر سکتا ہے